پرپٹی گروکل چینل میں آپ کا ہاردک سواگت اور آج کا جو ٹوپک ہے ایک کیس ٹیڈی ہے کیس ٹیڈی ہریانے کے کسی شہر کی ہے اور بہت اچھی جگہ پر ہے یہ میں نے چھبی مستیل کا چار بٹا تین نمبر لکھا ہے چھبی مستیل کا سات بٹا ایک لکھا ہے چودہ بٹا ایک لکھا ہے ادھر چھبی مستیل کا چار بٹا تین بٹا دو چھبی مستیل کا ہی سات بٹا دو اور چودہ بٹا دو مطلب یہ سارے نمبر آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ پرپٹی یہ جو پرپٹی ہے یہ والی یہ ساری بکی ہوئی ہے پہلے آلیڈی سوڑڈ ہے یہ ساری پرپٹی سوڑڈ ہے تو اب اس پرپٹی کی ڈیل ہو رہی تھی یہ بہت اچھی جگہ پہ ہے بڑی اچھی لکیشن پہ ہے اور جب اس کی ڈیل کرنے کے لیے کاغج کھنگالے گئے تو یہ جو چھبی مستیل کا چار بٹا تین بٹا دو نمبر لکھا ہے اس میں شاملات شبد کو دکھا گیا جبکہ چھبی اس کا چار بٹا تین اس میں کوئی شاملات شبد نہیں ہے اب سات بٹا دو ٹھیک ہے چودہ بٹا دو ٹھیک ہے سارے نمبر باقی سب ٹھیک ہے صرف جو پرنٹ کے اوپر ہے چار بٹا تین بٹا دو یہ پتی سینیاں شاملات پڑا گیا اس کو یہ مطلب پہلے کبھی ریجیشتی ان کے نام پہ ہوگی ہوگی کبھی مطلب جو گورنمنٹ کی پروپٹی لوگوں کو جاتی تھی تو وہ ریجیشتی ہوتی تھی تو نینٹی ٹو میں کوئی نوٹیفیکیشن آئی اس کے بعد یہ ریجیشتی ہیں شاید بند کر دی یا اس کے بعد بھی کوئی نوٹیفیکیشن آگے پیشی آئی ہو تو پتا نہیں لیکن میرے کو جو بتایا گیا تو نینٹی ٹو میں جو اس کی نوٹیفیکیشن آئی ہے اس کے حساب سے اب یہ پروپٹی ہے جو آگے سیل نہیں ہو سکتی اب یہ بندہ بیچ رہا ہے اس پروپٹی کو ساری کو اب یہ بندہ بیچ رہا ہے یہ تو کہہ رہا جی میرا پچاس سال کا کبجہ ہے میرے نام پہ سب کچھ ہے میرے نام پہ انتقال ہے میرے نام پہ سارا کچھ ہوگا ہے تو میں اس کو بیش سکتوں لگ لی تو جب ہم نے اس کی ریجیسٹری کا پتا کرا تو تسہیل دار نے موقع پہ جواب دے دیا کہ اس کی ریجیسٹری آپ کے نام پہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کھانا کاشت میں بول رہی ہے کھانا مالکی میں نہیں بول رہی کھانا کاشت کا مطلب ہے اس کا کبجہ شو ہو رہا ہے پہلے انتقال ہو گیا لیکن کھانا کاشت کا جو انتقال ہے اب جو دوبارے ٹائٹل ٹرانسفر ہے وہ انہوں نے گورنمنٹ نے کہیں نہ کہیں بین کر دیا ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہے یہ کروڑوں روپے کی کروڑ پہ اکڑ والی جمین ید ہمیں یہ فرنٹ نہیں اس کا ملتا تو یہ جو جمین کا ریٹ ہے پیچھے والی کا چالیس پینٹیس چالی لاکھ روپے اکڑ والی جمین ہے اس کے ساتھ ایک کروڑ پہ اکڑ والی جمین بنتی تھی ہے کیونکہ اس میں اچھے طریقے سے مارکٹ بن سکتی تھی سارا کچھ دیکھنے کو ٹھیک تھا یہ لیکن اب یہ نمبر تو ملے گا نہیں اب یہ نمبر تو ملے گا نہیں اب اس کے بینہ ید ہم یہ پیچھے والا نمبر لیتے ہیں تو اس کا ریٹ جو کروڑ کی بجائے میں کہہ رہا ہوں جیادہ جیادہ پچاس لاکھ روپے اکڑ میں یہ پروپٹی ملنی چاہیے پچاس لاکھ روپے سے زیادہ ریٹس کا نہیں ہونا چاہیے تو ید ہم اب جیسے بندے کو کروڑ پہ مل رہا ہو وہ پچاس لاکھ روپے ہمیں پروپٹی دینے کیلئے تیار نہیں وہ کیسے دے گا کہ میرے کو تو کروڑ مل رہا تھا جی تو جو ٹائٹل میں گھر پڑ آگئی ہے اس کو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہمیں تو ایک آفر ہے اتنی آفر آگئی ہے تو ہم اس سے کم نہیں بیچیں گے تو یہ آفر جو آئی ہے یہ آفر آئی تھی یدھی ٹائٹل بلکل کلیر ہوتا اس میں ٹائٹل کلیر نہیں ہے یدھی یہ فرنٹ والا نہیں لگ گیا اس کا نمبر نہیں لگے گا تو اس کا ریٹ 50% سے بھی نیچے چل جائے گا اور یدھی یہ نمبر لگ جاتا ہے تو یہ 50% اوپر چل جاتا مطلق یہ پچاس روپے کے سو روپے اس کو ملنے والے تھی لیکن اب یہ پتہ نہیں کس طریقے سے منیج ہو سکتا ہے کل کو گورنمنٹ اس کی پرمیشن دیتی ہے نہیں دیتی یدھی ہم یہ اس کو سوچتے ہیں کہ یہ 26 کا 4 بڑا 3 بڑا 2 یدھی ہم اس میں پارکنگ ساری ساری پارکنگ چھوڑ دیں بینہ ریسٹی کے چھوڑ دیں تو یہ گورنمنٹ کی اوپرٹی بینٹ کرتا ہے کہ ہمیں الاغ کرے گی کہ نہیں کرے گی سو اس طریقے کی یدھی آپ کے پاس پروپٹی آتی ہے تو ہمیں بہت ہی دھیان سے دیکھنی پڑے گی نہیں تو ہمارے ساتھ پیسے کی جو فنننچل ایکسیڈنٹ میں بولتا ہوں وہ ہو سکتا ہے ہماری پیس و مینڈ خراب ہو سکتی ہے ہماری آرثک ستیتی خراب ہو سکتی ہے سو سب سے جروری جندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس پیس و مینڈ کا ہونا بہت جروری ہے یدھی ہمارے پاس پیس و مینڈ نہیں ہے تو ڈیفینٹلی ہم کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھ میں آ جاتی ہیں دوستو آج کے لیے اتنی بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا thank you very much